بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بریانی کی ریسپی آپ نے بہت ساری بریانی کی ریسپی اس تو دیکھی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو اپنے طریقے کے ساتھ بریانی بنا کر دکھاؤں گی بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت لا جواب اور ذائقے دار بنتی ہے بہت ہی آسان سا طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کون سی چیزیں چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک کلو مرگی کا گوشت لے لینا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے لیر کلو ہمیں چاول چاہیے سپر باسمتی کے ساتھ میں ہمیں دو بڑے پیاز ہیں اس کو ہم نے کٹ لیا ہے ہمیں ادھا کلو دہی اور ہری مرچنٹ مارٹر ادھرک لہسن اور ہراد دنیا اور سبز لہسن ہمیں چاہیے ہراد لہسن جس کو کہتے ہیں ہم نے ان ساری چیزوں کو مرنیٹ کرنا ہے ہم نے گوشت کو سب سے پہلے تو ہم نے ان سب چیزوں کا پیسٹ بنا لینا ہے اس طریقے کے ساتھ الحمدللہ میں نے ٹوماٹر کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اس کا ہری مرچو کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے اور ادھرک لہسن کا بھی پیسٹ ہم نے تیار کر لیا اس ساتھ میں ہم نے دہی جو ہے وہ رکھ لیا ہم نے مرنیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک جو ہے وہ کڑائی چاہیے اس میں ہم لوگ گوشت شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے کے ساتھ جی اب ہم لوگ جی وہ ساری چیزیں ون بائی ون اس میں شامل کرتے جائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لوگ ادھرک لہسن کا پیسٹ جو ہے وہ شامل کر دیں گے پھر ہم لوگ جی آور ٹوماٹر کا پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات میں ہم شامل کر دیں گے ہری مرچوں کا پیسٹ جو ہے ہم نے اس میں لال مرچ کا استعمال نہیں کرنا ہم نے صرف اس میں ہری مرچ کا ہی استعمال کریں گے اب اس میں ہم لوگ جو ہے وہ سارے سپائسز وہ شامل کر دیں گے نمک شامل کریں گے اپنی حسب زائی کا آپ شامل کر دیجئے میں دو چمچ شامل کیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہمیں ہلدی چاہیے ہم ہلدی شامل کر دیں گے ڈیر چمچ ہلدی کا میں نے شامل کیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ شامل کر دیں گے اس میں کالی مرچ ایک آدھا چمچ جو ہے وہ میں نے کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے اس میں سوکھا دھنیا پاوڈر جو بنایا ہوا گھر پہ وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ٹھیک ہے جی ان ساری چیزوں کو ہم لوگ نے شامل کر لینا ہے شامل کر کے اس کے بعد ہم لوگ اس میں دہی جو ہے وہ شامل کر لیں گے دہی کو ہم لوگ نے پہلے اچھی طرح سے اس طرح سے پھینٹ لینا ہے چمچ کی مدد سے آپ لوگ پھینٹ لیجئے جو ہے وہ زیادہ اس کو لسی نہیں بنانا ہم لوگ نے بس اس کو تھوڑا سا پھیٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ اب اس کو ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ نے پہلے ہی اس میں شامل کر لیں بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ یہ بنیں گے اور بہت ہی لا جواب ذائقہ آپ جو ہے نا اس بات کو میں گرنٹی لیتished میں بہت ہی بہت ہی بہت شوق بن lik بہت ہی زائقدار اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ بریانی اگر آپ اس طریقے کے ساتھ بنا کر دیکھیں گے تو بہت ہی مزدار بنے گی سب طریفیں ہی کریں گے انشاءاللہ آپ کی تو ہم نے ساری چیزوں کو شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہاتھ سے آپ چمچ لے لیں آپ تو اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ نے سارے جو مسالے ہیں سب کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارے چیزوں کا بہت ہی مزدار سا ذائقہ بن جائے اس طریقے کے ساتھ ہم لوگ نے سارے چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد ہم لوگ نے اس کو دیکھیں جی بہت مزدار سا سارا مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو ڈک کر تو آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے دو گھنٹے ہیں تین گھنٹے ہیں بنانے میں مہمان آنے میں بہت ٹائم ہے تو اس سے پہلے آپ اس کو تیار کر کے تو رکھ لیں جتنا زیادہ اس میں ٹائم لگے گی اتنی زیادہ ہی یہ مزدار بنے گی اس طریقے سے پانی شامل کر کے اور اس کو شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ذائقہ بہت اچھے سے آتا ہے ساتھ میں تین ہری مرچے ہم شامل کر دیں گے اس کا بھی ذائقہ بہت مزدار سا آتا ہے پانی جب اُبل نے شروع ہو جائے تو اس میں آپ لوگ گی کو شامل کر دیں دو چمچ ہم نے گی کے اس میں شامل کر دیں کتاب کے چاول جو ہے وہ جڑے نہ اور بہت مزدار سے ہمارے چاول جو کھڑے کھڑے جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں اب جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں جو بگوئے چاول ہے اس کا پانی جو حال کر کے اس میں ہم لوگ نے پانی چاول جو ہے وہ شامل کر دیں گے پانی کے اندر اس طریقے کے ساتھ آہستہ سے تاکہ چاول جو ہم نے بگو کر دیں کتنا وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہرکی ہاتھ سے ہم لوگ نے چمچ کی مدد سے ہم نے اس کو ہلا دینا ہے اچھی طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو ہلانا ہے اب ہم لوگ جو ہے اس میں سرکہ شامل کریں گے سرکہ شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے چاول جو ہے اس کا کلر جو وہ مطلب وائٹ وائٹ ہی رہتا ہے سفید سفید کلر ہی رہتا ہے اس میں اور کوئی کلر نہیں ہوتا ہے بہت مزدار سے چاول جو ہے اس سے سرکے سے بنتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈک کے تھوڑے دیر پکا لیں گے جب تک ایک کنی نہ رہ جائے تو ہم نے پکا لیا اس کو الحمدللہ بہت ہی مزدار سے ہمارے جو چاول وہ تیار ہو گئے ہیں بریانی کے لئے ایک کنی رہ گئے گئے تو ہم لوگ اس کا جو پانی ہے وہ الگ کر کے اس کو رکھ دیں گے چھنی میں ٹھیک ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ ہم لوگ اپنا مسالہ جو ہے وہ تیار کر لیں گے بسم اللہ رہمارے ہم سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ایک دیکھ چلے کہ اس میں گھی شامل کریں گے اس میں ہم لوگ نے جو ہے وہ پیاز شامل کر دینا ٹھیک ہے اب آئل بھی شامل کر سکتے ہیں آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور پیاز کا اس کا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے گھی استعمال کیا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ پیاز اچھی طرح سے بھون لینا بھون کے اس میں سارا مسالہ جو ہے وہ ہم نے شامل کر دینا اس لئے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی آسان سا طریقہ ہے باتوں باتوں میں ہم لوگ نے جو ہے وہ بریانی بنا لی ہے الحمدللہ بہت آسان سے طریقے کے ساتھ بہت علاج واپسی بریانی بنتی ہے آپ کو کوئی پریشان نہیں ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ نے سارے مسالے تو پہلے ہی شامل کر لیے تو صرف ہم لوگ نے اس میں سارا مسالہ شامل کر کے ہم نے اس کو صرف پکانا ہی ہے ہم نے اس میں شامل کر دیا شامل کر کے ہم لوگوں نے اس سے پکاتے رہنا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس میں چمچ بھی ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو گوشت ہے چکن ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور مسالہ بھی بہت مزیدار سا تیار ہو جائے اس کو ہم لوگ ڈھک کے تھوڑی دیر پکا لیں گے اور چیک بھی کرتی رہیں گے درمیان میں کہ ایسے پانی زیادہ ہی خوشک ہو جائے اور ہم لوگ دیکھتے رہ جائیں تو ہم لوگ نے اس کو چیک کرتے رہنا تو الحمدللہ بہت سارا پانی خوشک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے وہ سارا جو چکن ہے وہ بھی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے اور مسالہ بھی بہترین سا تیار ہو چکا ہے بریانی کا اس طریقے سے ہم لوگ نے سارا مسالہ تیار کر لینا اب اس جگہ پھر اب بریانی مسالہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کسی بھی کمپنی کا شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں اس کے بغیر بھی بہت ہی مزیدار سی بہت ہی ذائقے دار سی بنے گی تو آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو شامل کر کے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ بہت ہی بہترین بنے گی انشاءاللہ آپ نے اسی طریقے سے بنا کر سب کو کھلانی ہے میرینیٹ کیا ہوگا جو ہے تو وہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چاہے آپ کورما بھی بنا لیں جو اسی طریقے سے بنائے تو بہت مزیدار بنے گا ٹھیک ہے جی الحمدللہ بہت ہی بہترین سا ہمارا جو مسالہ ہے بریانی کا وہ تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جکن میں بہت اچھے طریقے سے گل چکا ہے الحمدللہ تو اب ہم لوگ جو ہے وہ اس میں چاول شامل کریں گے ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چاولوں کو ہم لوگ نے پانے لگ کر کے رکھ لے تو بہت ہی بہترین سے ہمارے چاول جو ہے وہ ہم نے تیار کی ہے بریانے کے تو اس کو ہم لوگ نے ہلکے ہاتھ سے جو ہے وہ ساری بریانے میں شامل کر دے اب تہیں بھی لگا سکتے ہیں جیسے لیئرز ہوتی ہیں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ لیئرز بھی بنا سکتے ہیں مسالہ جو وہ تھوڑا سا باہر نکال کے تو آپ ان کی لیئر بنا سکتے ہیں اگر آپ اسی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اب سارے چاول شامل کر کے اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ہرا لحسن جو ہے وہ سبس لیسن اس کو شامل کریں گے اس ساتھ میں ہم لوگ جو ہے وہ دنیاں ہرا دنیاں اس کے اوپر سے ایسے گاننش کر دیں گے بہت ذائقہ اس کا آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب اوپر سے آپ لوگ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں میں نے زردہ کلر استعمال کیا ہے کوئی اور بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو وہ کلر استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کو پورے پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے ساری چیزیں شامل کر کے اچھے طریقے سے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم دم لگا کر رکھیں گے الحمدللہ پانچ منٹ پورے ہو چکے ہیں ہم نے اس کو دم لگا کر رکھا تھا اب ہم اس کو کھول کر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہماری بریانی جو تیار ہوئی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ میں کہتے ہیں کہ بہت مزیدار سے موہ میں پانی آ رہا ہے کہ آپ لوگ بھی ضرور بنا کر دیکھیں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی اور کتنی کھلی کھلی ہماری بریانی چکن بریانی تیار ہوئی ہے میں نے آپ کو اپنے طریقے سے بنا کر دکھائی ہے اب ضرور اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا اب ہم اس کو ایک بلیٹ میں نکالیں گے ایک ٹری میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی لذائکے دار اور بہت ہی لذیذ بنتی ہے آپ ضرور اس طریقے سے بنا کر دیکھئے گا میرے طریقے سے تو بہت ہی اچھی بنیں گی اور آسان طریقہ ہے بلکل اتنی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے گوشت کو میننٹ کر کے رکھ دینا اور چاول بوائل کر کے ہم نے اس کا مسالہ تیار کرنا الحمدللہ جی بہت ہی بہترین سے ہماری بریانی تیار ہوگئے اگر آپ کو اچھی لگی ہو میری ویڈیو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو اور میرے اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے میں پھر آزور ہوں گئی ایک نئی ویڈیو لے کر اتری دے تک اللہ حافظ